السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دیسی ہلٹیفز تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مردانہ طاقت کے حوالے سے تین سے چار نسخے آپ کو ایک ہی دفعہ میں بتاؤں گا جو کہ گھریلو آسان نسخے ہیں جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کو آسان گھریلو اور دیسی نسخے پروائیڈ کروں گا جو کہ آپ گھر میں جو آپ کی اشیاں موجود ہیں ان کو استعمال کر کے آپ اپنی مردانہ طاقت میں اضافہ کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے بھی موجود ہیں یہ گھریلو اشیاں ہیں تو ان کی مدد سے میں آپ کو آگے چل کے ان کے نام بھی بتاؤں گا اور ان کی مدد سے آپ کیسے مردانہ طاقت حضرت کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں مردانہ طاقت کے حوالے سے تین بہترین نسخے لے کریں بہت سادہ اور آسان اور گھریلو اس کا جات ہے آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی مددانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا سب سے پہلے ہے اجوائن اور آپ نے اجوائن لینی ہے ٹھیک ہے جی میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے چونکہ باہر بھی لوگ تھے ان انگلینڈ سے ہیں اور انڈیا سے ہیں ان لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے انگلیش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن کر کر رکھی اجوائن کو انگلیش میں کیرم سیڈز بولتے ہیں اجوائن آپ نے لینی ہے اس کے بعد آپ نے کالی مرچ لینی ہے کالی مرچ کو بلیک پیپر کورن بورتے ہیں یہ اس کو بولتے ہیں کالی مرچ آپ نے لینی ہے اگر رات کو سوتے وقت آپ ایک چھوٹکی اجوائن کی لے لیں ایک چھوٹکی اجوائن کی اور سات دانیں کالی مرچ کی یہ سات جو گول دانیں ہیں یہ کالی مرچ کے سات دانیں آپ اگر اجوائن کی ایک چھوٹکی کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے کھا کر اور اسی طرح سو جائیں تو اس رات مردانہ طاقت میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے یہ ہو گیا ایک نسخہ دوسرا نسخہ ہے مولی کے ذریعے مولی چونکہ میں یہاں پر نہیں رکھی ہوئی مولی کو ریڈش بولتے ہیں انگلیش میں میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بنا کر دکھاؤں گا لیکن بنانے کی ضرورت نہیں تھی بہت آسان نسخہ ہے مولی کاٹ کر اس کے اوپر نمک کی بجائے چینی ڈال کر کھانے سے منی بڑھتی ہے جو منی ہوتی ہے انسان کے جو سپرم ہوتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے منی بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے مولی کاٹ کر اس کے اوپر چینی ڈالنے سے شگر چینی کو انگلیش میں شگر بولتے ہیں شگر ڈال کر کھانے سے آپ حضب زائقہ ڈال لیں جتنی آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑی ڈال لیں زیادہ ڈال لیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ وہ ڈال کر کھائیں تو آپ کی منی میں اضافہ ہو جائے گا اس کے بعد مولی کی جو جڑ ہوتی ہے اکثر آپ نے مولی لائی ہوگی اس کے ساتھ وہ جڑ لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ باریک باریک جڑیں ہوتی ہیں اس کی چھوٹی وہ اگر آپ مل سکتی ہیں تو بھی آپ لے لیں وہ مردانہ کمزوری کو دور کرتی ہیں وہ جڑیں کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے اس کے بعد ایک پرانا نسخہ ہے بہت سرے حکیموں نے بتا بھی چکا ہوں انٹرنیٹ پر پہلے بھی موجود تھا ٹھیک ہے جی تیسرے نمبر پہ جو نسخہ آتا ہے وہ لونگ اور سیب کا ہے یہ آپ نے پہلے بھی شاید ویڈیو دیکھی ہو لیکن ان لوگوں نے پروپر نہیں بتایا ٹھیک ہے میں آج آپ کو پروپر طریقہ اس کے کار بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے لونگ اور سیب کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے ایک ادد سیب لینا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جتنے ہو سکیں آپ نے لونگ گسا دینے ہیں یعنی کہ چوبا دینے ہیں اس طریقے کے ساتھ آپ نے اچھے والے لونگ لینے ہیں بڑے پھول والے لونگ لینے ہیں ٹھیک ہے یہ پھول دیکھ لیں اس کا پھول والا ایسا باہر رکھیں اور جو چونچ ہوتی ہے اس کو جتنے آپ ہو سکیں اس کے اندر اس طریقے کے ساتھ پورا اس کے اندر یوں گسا دیں صرف اس کا پھول باہر رہنے لیں اس طرح آپ نے آپ جتنے ہو سکتے ہیں اس میں لونگ جتنے آپ چاہیں آپ جتنی مرضی اچھا ہے یہ سارے ہی اس میں لگا دیں ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے لگا دیں چاہے زیادہ فاصلے سے لگا لیں آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ اس کا رس بھی نکل رہا ہے چونکہ یہ رسیلہ سیب ہے آپ نے اس طرح کا سیب لینا ہے ٹھیک ہے رس والا سیب لینا ہے تاکہ بعد میں کیا ہوگا کہ جب آپ یہ اس کے یہ کمپلیٹ کر لیں گے اس کو سارا یہ سارے اس کے اندر لگا دیں گے پھول اس طریقے کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ چالیس دن تک اس سیب کو کسی ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں ٹھیک ہے جہاں پر دھوپ نہ لگے چھاؤں والی جگہ پر گرم نہ ہو تھوڑی ہیٹر وغیر آپ یوز نہ کرتے ہو دوسرے کمرے میں کسی اچھی جگہ اس کو رکھ دیں شاپر میں نہ باندھ کر رکھیں اوپن رکھیں اس کو ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اوپن رکھ دینا ہے چالیس دن کے لیے چالیس دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سیب کو آپ نے سیب میں سے آپ نے لونگ ساری نکال لینی ہے ٹھیک ہے یہ لونگ یہ سیب بلکل سکڑ جائے گا یہ اس کا جتنا رس ہوگا سیب کا جتنا رس ہوگا وہ سارا لونگ جتنی آپ لگائیں گے وہ سارا رس اس کے اندر چوس لیں گی یہ لونگ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لونگ آپ نے لگائی ہوں گی ٹھیک ہے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نکال کر ٹھیک ہے جی اور آپ نے خوشک کر لینا ہے اور خوشک ہوئی ہوں گی آل ریڈی اور پھر آپ نے ان کو پیس لینا ہے باریک پیس لیں گرینڈر میں پیس لیں کسی بھی چیز سے پیس لیں خرل سے امام دستے سے پیس لیں آپ پیس کر اس کا صفوف بنا لیں ٹھیک ہے اور آپ نے صبح خالی پیٹ آدھا چمچہ روزانہ دودھ کے ساتھ ایک گلاس دودھ لے لیں آدھا گلاس لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آدھا چمچہ جو لوگوں کا صفوف بنے گا آدھا چمچہ آپ نے روزانہ صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے اکیس دن تک ٹھیک ہے اکیس دن کے بعد اکیس دن تک انشاءاللہ آپ کے مردانہ طاقت اتنی ہو جائے گی کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اگر آپ مزید آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اکیس دن کے بعد تین دن کا گیب دے مطلب اس کو ناغہ ضرور دیں تین دن بعد پھر دوبارہ اکیس دن اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آج کا تین نسخے میں نے آپ کے لئے مردانہ طاقت کے حوالے سے لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے معذرت کے ساتھ ان لونگ کو میں انگلیش میں بتانا بھول گیا ہوں لونگ کو انگلیش میں کلووز بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ضرور یاد رکھیا گا کلووز سی ال او وی ای ایس لونگ کو کلووز بولتے ہیں انگلیش میں اگر آپ کہیں پر بھی ہیں تو یہ آپ لے سکتے ہیں ویسے تو لونگ مشہور ہے ہر جگہ پہ اندوستان انڈیا وغیرہ پاکستان ہر جگہ پہ لونگ ہی بولتے ہیں اس کو تو آپ یہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ تین نسخیں بہت پسند آیا ہوں گے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی تو میں آپ کے لئے یہ گیب اوے بھی رکھا ہوا ہے میں نے جیسے کہ پچھلی وڈیو میں پہ اتا چکا ہوں کہ موبائل فون کا گیب اوے ہے تو یہ آپ کو ملے گا آپ زیادہ سے زیادہ انٹریز کیجئے میں دسکرپشن میں اس کا لنک ہر وڈیو کے نیچے دے دیتا ہوں اور آخر میں میں وڈیو بھی اس کی ڈال دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے وہاں پر لنک پیسٹ کر رہا ہے تو بہت ساری انٹریز ہو چکی ہیں آپ بھی انٹریز کریے اور آپ یہ موبائل فون جیت سکتے ہیں تو اس کے بعد بھی میں اچھے اچھے انعامات جو آپ کے لیے لے کر رہوں گا انشاءاللہ اگلے بیس طریقے کے بعد ٹھیک ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے